آج ہم بات کریں گے قدرت کے ایک اور انمول توفے جی ہاں لونگ کے بارے میں کہ لونگ کے کتنے فوائد ہیں وہ کیسی قدرت نے ہمیں ایک کیسی چیز دی ہے جس کے اتنے بے تہاشا فوائد ہیں اور اس کی کتنی کونٹیٹی کھانی چاہیے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور کب کھانی چاہیے اور کس کو نہیں کھانی چاہیے یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے آج کے ویڈیو میں لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگ لونگ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ایک ایسا زبردست توفہ ہے اس دنیا میں کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اس کی اتنے بے تہاشا بینفٹس ہیں کہ اگر آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پہ ایک سے دو دانے اگر آپ روزانہ کھائیں گے تو آپ اس سے بہت ساری چیزوں کو پھونے سے بچا سکتے ہیں اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ بجائے کہ آپ بیمار ہوں اور آپ بیماری کے بعد اتنی دوائیوں کی اوپر پیسے خرچ کریں تو آپ قدرت کی ایسی چیزیں جو کہ اللہ پاک نے ہمیں کم اور بیش مفت میں دی ہوئی ہیں مطلب لونگ اگر آپ دوسری چیزوں کے حساب سے دیکھیں تو آپ کو نہایت سستے داموں مل جاتا اور اگر آپ دوائیوں کے حساب سے سوچیں تو آپ کو بہت ہی سستے داموں بلکہ مفت میں آپ کو پڑے گا بینیفٹس یا فائدوں کی ضرور جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لونگ کے کموں بیش ایک سو تیس سے زیادہ پیٹنٹڈ رائٹس لیے ہوئے مختلف دواساز کمپنیوں نے جن میں سے بہت ساری تو انسانوں کے لیے ہیں مطلب ہماری جسم کے استعمال کے لیے ہیں اپلیکیشنز ہیں وہ بہت ساری اور بہت ساری جو ہیں وہ درختوں اور پودوں کے لیے ہیں کہ مطلب ان کو بھی اس سے بچایا جا سکتا ہے اس میں ایسے کمپاؤنڈز ہیں کہ اس سے ان کی بھی بچت ہوتی ہے تو اتنی پاورفل چیز اتنی طاقتور چیز اللہ پاک نے ہمیں دیئے لونگ کو ہم ثابت دانے کے طور کے اوپر چبا کے اچھی طرح موں میں رکھ کے چبا کے اور اس کو نگل سکتے ہیں ایک اس طریقہ یہ ہے پھر آپ نے اکثر سناؤ گا کہ لونگ کا تیل بھی ملتا ہے اچھا اب لونگ کے جو فائدے ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول اس لونگ کے اندر ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے یوجنال اس کا ہے اب جو تیل بنتا ہے لونگ کا اس میں پچتہ سے اسی فیصد یوجنال ہوتا ہے اس تیل کے اندر لونگ کی خوشبو بڑی الگ سے ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بڑا الگ سے اس کا ذائقہ ہوتا ہے تو یہ یوجنال جو ہے یہ اس کی خوشبو اور اس کے ذائقے کا ذمہ دار آپ کہہ لیں تو وہ یہ والا کمپاؤنڈ ہے اور اسی کے بے تہاشا فوائد بھی ہیں تو چلیں جی لونگ کے فائدوں کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ ایک نمبنگ ایجنٹ کے طور پر کام آتا ہے جو کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا میں اس پر ایک ویڈیو بھی کر چکا ہوں کہ دانت میں آپ اس کو رکھ دیں اگر آپ کے دانت میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اس کو دانت میں رکھ لیں تو یہ آپ کے دانت کو سن کر دے گا اور آپ کی تکلیف غائب ہو جائے گی یہ ایس ای پین کلر بھی کام آتا ہے کیونکہ یہ نمبنگ ایجنٹ بھی ہے اور یہ پین کلر کے طور پر بھی کام آتا ہے کہ آپ کی درد کو یہ فوری طور پر ختم کر دیتا ہے اور یہ قدرتی چیز ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکس بھی اس طرح نہیں ہے پھر دوسرا فائدہ لونگ کا یہ ہے کہ یہ انٹائی میکروبیل ہے انٹائی بیکٹیریل ہے انٹائی وائرل ہے انٹائی فنگل ہے انٹائی کینڈیڈا ہے مطلب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی زبان کی اوپر سفید سفید سی گروت سی ہو جاتی ہے موں میں پلیک جمع ہو جاتا ہے تو اگر آپ لونگ کو موں میں رکھیں گے اور دن کا ایک سے دو دانے اگر آپ اس کے اس طرح چبا کے کھا جائیں گے تو آپ کے اندر سے یہ جو کینڈیڈا اور یہ جو فنگل اور یہ جو آپ کے پلیکنگ ہوتی ہے موں کے اندر یہ ساری چیزیں بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور دوسرے فائدے تو آپ کو ملیں گے وہ ہم آگے چل کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ریسرچز کے حساب سے لونگ ہمیں السرز میں بہت مدد کرتا ہے نظام حازمہ کو بہت یہ مدد کرتا ہے ڈیجیسٹیف سسٹم آپ کا امپروف کرتا ہے گیس کی پرابلمز اگر آپ کو ہیں بلوٹنگ یعنی پیٹ پھولنا اگر آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے اکثر لوگوں کا پیٹ پھول جاتا ہے تو یہ اس میں بھی آپ کو ریلیف دے گا تو اس میں بھی آپ کو سکون مہیا کرے گا پھر کچھ ریسرچز کے حساب سے یہ انٹائی ڈیپریسنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے کیونکہ یہ ماؤ انہیبیٹر بھی ہوتا ہے پھر پانچمہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ انٹائی انفلمیٹری بھی ہوتا ہے مطلب آپ کے جسم میں جو انفلمیشن ہوتی ہے اور انفلمیشن کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو یہ اس میں آپ کو ریلیف پروائیڈ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے آرثرائٹس کے پیشنٹس جو ہیں ان کو بھی اس میں کافی ریلیف ملتی ہے پھر اگلا بینفیٹ اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر مینگنیز کی آپ کو اچھی کونٹیٹی ملتی ہے جو کہ ایک اسینچل منرل ہے اب مینگنیز ہمارے دماغ کے فنکشن کے لیے اور ہماری بون یعنی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے اور اس کی گروت کے لیے یہ بہت ضروری منرل ہے اور یہ اسینچل منرل ہے مطلب کہ ہمیں اس کو اپنے خوراک سے ہی پورا کرنا ہے تو آپ کو اس کے اندر اس کی اچھی خاصی تعداد ملے گی اور اسی وجہ سے اگر آپ اس کی انٹائی انفلمیٹری یعنی انفلمیشن کو کم کرنے کی صلاحیت اور مینگنیز کی تعداد کو اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو یہ آپ کے آرثرائٹس اور ہڈیوں کے مسائل کے اندر آپ کو ریلیف پروائیڈ کرے گا پھر ساتھوہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک انٹائی آکسیڈنٹ نہایت ہی تگڑا انٹائی آکسیڈنٹ ہے انٹائی آکسیڈنٹ کی ضروری ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم میں آکسیڈیٹیو سٹریس کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے اور آکسیڈیٹیو سٹریس کا اگر آپ ہماری چینل کو غور سے دیکھ رہے ہیں تو میں بار بار بتا چکا ہوں کہ آکسیڈیٹیو سٹریس کی وجہ سے ہم مختلف بیماریوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں جو کہ بہت کرانک قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں جیسے کہ کینسر ہو سکتا ہے بلڈ پیچر ہو سکتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہ اس میں بھی ہمیں ریلیف پروائیڈ کرتا ہے اور یہ وائٹیمن ای سے پانچ گناہ زیادہ تگڑا ہے کچھ ریسرچز کے حساب سے پھر آٹفہ فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے بلڈ شوگر لیولز کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے پھر کچھ ریسرچز ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ انٹائی کینسر پروپیٹیز بھی ہیں اس کے اندر تو اگر آپ کینسر سے پریونٹیو میئر کے طور پر اس کو استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہے کیونکہ جو ریسرچز کے اندر جو ڈوزز اس کی استعمال کی گئی ہیں وہ نہائیت ہائی ڈوزز ہائی کانسنٹریٹڈ ڈوزز ہیں جو کہ آپ ڈاکٹر کی سپر ویژن کے بغیر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یوجنال جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یوجنال جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کا اگر آپ زیادہ استعمال کریں گے تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں کلوف جو ہے لانگ جو ہے وہ اگر آپ ایک سے دو دانے روزانہ کھا رہے ہیں تو یہ جنرلی سیف ہے لیکن آئل جو اس کا لوگ استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اس کا آئل استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ اس کی ہائی ڈوزز کی اوپر چلے جائیں گے سٹیڈیز ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ آپ کو تھوڑے سے سائیڈ ایفیکٹس بھی دے سکتی ہیں بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے اس سے حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماہیں جو ہیں وہ اس سے بالکل پرہیز کریں کیونکہ اس سے ان کو پرابلم ہو سکتی ہے پھر اگر آپ اس کے تیل کی اوور ڈوز کر لیں گے تو یہ آپ کی لیور کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہے کچھ سٹیڈیز میں خاص طور پر بتایا گیا کہ بچوں کو خاص طور پر اگر آپ اس کی ڈوزز زیادہ ہائی ہو جائیں تو یہ لیور کو ڈیمیج کر سکتی ہے تو بڑے بھی ہائی ڈوزز کو ایووائیڈ کریں ڈاکٹر کی سپرویجن کے بغیر اس کو استعمال مت کریں آئل کو اسی طرح اس میں خون کو پتلا کرنے کی صلاحیت بھی ہے تو اگر آپ کوئی عدویات ایسی استعمال کر رہے ہیں جس سے خون آپ کا پتلا ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اور اگر آپ کسی سرجری میں جا رہے ہیں تو آپ نے ڈاکٹر کو ضرور بتانا اور اس کو کم سے کم ہفتے سے دو ہفتے پہلے کم سے کم دو ہفتے پہلے آپ نے اس کا استعمال بند کر دینا ہے کیونکہ آپ کی ریکوری سرجری کے بعد ریکوری جو ہوتی ہے اس میں یہ پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے آپ کی تو آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور ان چیزوں کو شیئر کرنا ہے آپ جو بھی قدرتی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے اور آپ نے ڈاکٹر سے کسی چیز کا علاج کروا رہے ہیں تو آپ نے ضرور اس سے گائیڈنس لینی ہے کہ میں یہ چیزیں استعمال کروں تاکہ وہ آپ کو ایکارڈنگلی گائیڈ کر سکے اچھا جی تو لانگ کتنی لینی چاہیے اور کب لینی چاہیے اگر آپ لانگ کا ایک یا میکسیمم دو دانے روزانہ صبح خالی پیٹ اس کو اچھی طرح چبا کے نگل جائیں گے تو اس سے آپ کی بلڈ شوگر لیولز بھی کنٹرول میں رہیں گے آپ کے ڈائجیسٹف سسٹم یعنی کہ آپ کے نظام حازمہ میں آپ کو بہت مفید ثابت ہوگا اور دانتوں کا ڈیکیے یعنی دانتوں کا گلنا سڑنا جو دانت آہستہ آہستہ ہمارے خراب ہوتے جاتے ہیں یہ اس سے بھی ان کو پروٹیکشن ملے گی تو آپ اس کا روزانہ استعمال ایک سے دو دانہ آپ اس کو روزانہ صبح خالی پیٹ چبا کے اچھی طرح نگل جائیں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی کی انتیارہ سے ضرور آگاہ کریں اور اپنے دوستوں اور عشدداروں پس ضرور شیئر کریں